موسیقی 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 اوارہ جانور لگاتار ہو رہے ہنسک پوائے میں اوارہ سانڈ نے بائی کو ماری ٹک کر مہیلا کی موقع پر ہوئی دردناک موت موسیقی 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 اور یو پی ایش جب نے اللہ گانج پولیس کے ساتھ مل کر تین کروڑ پچاس لاکھ کا گھانجہ پکڑا دو تذکر گرفتار اڑیسہ سے ہو رہی تھی چرس کی تذکری اومکرون ویرینٹ سامنے آنے کے بعد ساج آمپور سواستیوی بھاگ ویدیش سے آئے ایک سو انیس ناغریکوں کی تلاش کر رہا ہے سواستیوی بھاگ کا کہنا ہے کہ ویدیش سے سبھی لوگوں کو پہچان کرنے کے بعد سات دن کے لیے کوارنٹائن کیا جائے گا دراصل ساج آمپور میں نومبر سے اب تک امریکہ، کناڈا، یونائٹڈ کنگڈیم، سہیت کئی دیسوں سے ایک سو انیس لوگ ساج آمپور پہنچے ہیں یہاں پہنچنے والے لوگوں نے نہ ہی سواستیو پرچھن کروایا ہے اور نہ ہی ان کے سیمپل لیے گئے ہیں اومکرون کی دہست کے چلتے اب ہائی رسک دیسوں سے آنے والے سبھی ایک سو انیس لوگوں کی تلاس کے لیے سواستیوی بھاگ کی کئی ٹی میں لگائی گئی ہیں سواستیوی بھاگ نے اب تک انیاسی ناغرکوں کو چینیت کر لیا ہے جبکہ تیس ناغرکوں کا ابھی بھی سواستیوی بھاگ کے پاس کوئی آنکڑا نہیں ہے سواستیوی بھاگ کا کہنا ہے کہ ویدیش سے آنے والے ان سبھی لوگوں کو سات دن کے لیے آئیسولیشن میں رکھنے کے نردیش دیئے گئے ہیں نگوہی قصبے کے رہنے والے سنترام نے سکول پربندھن پر آروپ لگاتے ہوئے مکھ منتری کو پتر لکھ کر کاروائی کی مانگ کی ہے سنترام کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جب ویدھیالے بند رہے اس کے باوجود ویدھیالے پربندھک اور پردھانا چارے فیس کی مانگ کر رہے ہیں وہیں جب فیس جمع نہیں کی گئی تو بچے کے ساتھ مار پیٹ کی گئی سنترام نے یہ بھی آروپ لگا ہے کہ ویدھیالے کی مانتہ آٹھویں تک ہے جبکہ ویدھیالے میں دسویں کچھا تک کی سچھا دی جا رہی ہے میسن دوارہ خبر دکھائے جانے کے بعد بڑھا اثر دیکھنے کو ملا ہے خبر دکھائے جانے کے بعد اب کارردائی سنستھا دوارہ ہائیوے پر گڑھے بھرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے گی نگر کے بائی پاس چورہے کے پاس نیشنل ہائیوے پر بڑے بڑے گڑھے ہو گئے تھے جس کو میسن نے پرمکتہ سے پرسارید کیا تھا وہیں اب کارردائی سنستھا دوارہ ہائیوے پر مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے بندہ پولیس نے عویہد اسلحہ کے ساتھ پردیب کمار نام کے عبیقت کو گرپتار کیا ہے پولیس نے مکبر کی نسان دہی پر نرائن پور گنگا تیراہے کے پاس سے پردیب کمار کو گرپتار کیا ہے جس کے پاس سے ایک ناجائج تمنچہ اور جندہ کا ارتوسبر آمد ہوئے ہیں گرپتار کیا گیا عبیقت سنگاپور کورسندہ گاؤں کا رہنے والا ہے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے عبیقت کو جیل بھیج دیا ہے ساجامپور میں بی جے پی نیتا اور سوامی چنمینند کے کانونی صلاحکار کے گھر چوروں نے دھابا بول دیا چوروں نے بی جے پی نیتا کے گھر سے لگ بگ پانچ لاک کے گہنے اور نگدی پر ہاتھ ساپ کر دیا گھٹنا تھانا مدناپور شیطر کے چندوخہ گاؤں کی ہے یہاں بی جے پی نیتا اور سوامی چنمینند کے کانونی صلاحکار اوم سنگھ کا گھر ہے یہاں دیر رات چوروں نے سیڑھی لگا کر گھر میں گھس کر لگ بگ پانچ لاک کے جیور اور نگدی چوری کر لیے اتنا ہی نہیں پورے گھر کا سامان بھی چور گاڑی میں بھر کر لے گئے اس دوران بی جے پی نیتا کے بڑے بھائی اور ان کا پریوار چھت پر سوتا رہا سوچنا کے بعد موقع پر ایسو جی کی ٹیم اور پولیس جانچ میں جھٹی ہے سندھولی شیطر کے گاؤں بھٹپورا رسولپور میں کل نسولک پرامرس کیمپ کا آئیوجن کیا جائے گا کیمپ کا آئیوجن بھٹپورا رسولپور استحط جے پی پبلک اسکول میں کیا جائے گا جس میں سگر کی بیماری سے گرسیت مریجوں کی نسولک جانچ کی جائے گی ساتھی چرم روگ سے سمبندیت مریجوں کو بھی نسولک پرامرس دیا جائے گا کیمپ میں ڈاکٹر نواز خان چرم روگ ویسے سگے اور جنرل فیجیشن ایبم ڈائپٹیج سپیسلسٹ ڈاکٹر سہنواز خان رہیں گے جلال آباد کے ہار کٹورا گاؤں میں راسن کے کوٹے دار پر کارڈ دھارک کے ساتھ مارپٹ کرنے کا آر اوپ لگا ہے ماملے میں ایش ڈیم کو گیاپن دے کر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے پھلال پولیس ماملے میں جانچ کی بات کر رہی ہے تلہر نوین گلہ منڈی میں کریک اندروں پر ہو رہی سرکاری خرید کو لے کر کسانوں نے سوال کھڑے کیے ہیں کسانوں کا کہنے کی گلہ منڈی اور کریک اندروں میں سنناٹہ پسرا ہوا ہے اس کے باوجود رجانہ کریک اندروں پر دھان خرید درسائی جا رہی ہے کسانوں کا آر اوپے کی دھان خرید میں دھاندلی کی جا رہی ہے جس کی جانچ کرا کر مافیاں کے خلاف کروائی کی جائے ایش ڈی اپ اور تھانہ اللہ گنج پولیس نے تین کروڑ پچاس لاکھ روپے کی قیمت کا گانجہ برامت کیا ہے ایش ڈی اپ نے دو گانجہ تذکروں کو بھی پکڑا ہے جو اڑیسہ سے گانجے کی تذکری کر کے دوسرے راڈیو میں سپلائی کرتے تھے درسال ایش ڈی اپ کو تذکر گجرنے والے ہیں جس کے بعد ٹیم نے گھیرابندی کر کے جب اللہ گنج پولیس کے ساتھ ایک ٹینکر کی تلاشی لی تو ٹینکر میں بنے خاص چیمبر سے آٹھ کنٹل گانجہ برامت ہوا اس دوران پولیس نے دو تذکروں کو بھی گرفتار کیا ہے پوچھتاس میں پتا چلا ہے کہ پکڑا گیا گینگ اوڑیسہ سے سستے داموں پر گانجہ خریدتے تھے اور بیہار اترپردیس پنجاب دلی اور ہریانے میں اس کی بڑے پیمانے پر سپلائی کرتے تھے برامت کیے گئے آٹھ کنٹل گانجہ کی قیمت تین کروڑ پچاس لاکھ رپیاں کی گئی ہے ایش ڈی اپ اس بات کا پتہ لگانے میں جوٹی ہے کہ گانجہ تذکروں کے تار کن کن لوگوں سے جڑے ہیں اس معاملے میں ابھی اور بھی گرفتاری ہونے کی سمبھام نہ ہیں راشتی کسان مزدور سنگٹھن نے مقصوداپور چینی مل کے گیٹ پر آنیشت کالین دھرنا پردرسن شروع کر دیا ہے سنگٹھن کا کہنا ہے کہ مقصوداپور چینی مل دوارہ کسانوں کا بقایا بھکتان نہیں کیا گیا ہے سنگٹھن کا آر اوپر کی کسانوں کے بھکتان کی مانگ کو لے کر مقصوداپور چینی مل کے گناہ پربندک کو گیا پنسوپا تھا جس میں گناہ پربندک نے تیس نومبر دو جاری کس تک بقایا بھکتان کرنے کا وعدہ کیا تھا سنگٹھن کا کہنا ہے کہ ابھی تک بقایا بھکتان نہ کرنے کے کارن سنگٹھن نے مل کے گیٹ پر آنیشت کالین دھرنا شروع کر دیا ہے جلہ دچ نے کہا کہ کسانوں کے بقایا بھکتان کو لے کر پانچ دسمبر کو چینی مل کی چین جام کی جائے گی اور چھے دسمبر کو چینی مل کے گیٹ پر کسانوں دوارہ تالے ڈال دیے جائیں گے تلہر تحصیل سباگار میں سمپوند سمادھان دیوس کا آئیوجن کیا گیا سمادھان دیوس میں اپجلادکاری ہیمانسو اپادہ نے فریادیوں کی سمسیاں کو سنا اس دوران اپجلادکاری نے کئی سمسیاں کا موقع پر ہی نستارن کر آیا تو وہیں باقی سمسیاں کے نستارن کے لیے سمبندت ادھکاریوں کو اندر دیشت کیا اپجلادکاری ہیمانسو اپادہ نے کہا ہے کہ فریادیوں کی سمسیاں کا جلد نستارن کر آیا جائے لاپروہی کسی بھی قیمت پر برداست نہیں کی جائے گی دھانا جلال آباد کے بارہ پتھر سے یاکوب پور جانے والے راستے پر اگیات واہن نے راہگیر کو ٹک کر مار دی جس سے اس کی دردناک موت ہو گئی برتک کی پہچان نہیں ہو پائی ہے کلال پولیس نے سب کو کبجے میں لے کر پوشٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اس کے علاوہ پولیس نے سوچل میڈیا کے مادھیم سے بھی اگیات ویکتی کا پتہ لگانے کی اپیل کی ہے سا جامپور میں سنبیدہ پرتینات، اسٹاپ نرس اور دوسرے کرمچاریوں کا تیسرے دن بھی انشچت کالین دھرنا چاری ہے سنبیدہ سوستے کرمی سمانویتن سہیت تمام ماغوں کو لے کر آز دھرنے پر بیٹھے ہیں سنبیدہ سوستے کرمیوں کے دھرنے پر بیٹھنے سے کوویڈ 19 ٹکا کرن پر بھاگت ہو رہا ہے سنبیدہ سوستے کرمیوں نے سرکار کو چیتام نہیں دی ہے کہ اس بار لڑائی آرپار کی ہوگی اور سرکار کو مانگیں ماننی ہوگی پوائیا میں آوارہ سانٹ سے بائک ٹکرانے پر بائک پر سوار مائلہ کی گر کر موت ہو گئی نگوئی شیطر کے گاؤں پرارمپورا کی رہنے والی خاتون پوائیا کے دیوریا کالونی میں اپنی رشتہ داری میں آئی تھی رشتہ داری سے واپس لوٹتے سمیں پوائیا روڈ پر گنگسرہ میں پیٹرول پمپ کے پاس اچانک آوارہ سانٹ سامنے آ گیا ٹکر لگنے سے بائک پر سوار مائلہ گر کر گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی ایمبولنس سے گھائل مائلہ کو سامدہ ایک ساسے کے اندر پوائیا لے جایا گیا یہاں ڈاکٹروں نے مائلہ کو مرت گھوشت کر دیا محلہ کی موت کے بعد پریوار والوں میں کوہرام بچا ہوا ہے ساجامپور پولیس نے اپر آدھیوں کے خلاب دھر پکڑا بیان چلاتے ہوئے سترہ آبیوکتوں کو اگریبتار کیا ہے جن کے پاس سے آوید سستر آوید شراب برامد ہوئی ہے بندہ پولیس نے جوہ سٹا کھیل رہے پانچ آبیوکتوں کو اگریبتار کیا ہے جن کے پاس سے نگدی اور تاز کے پتے برامد ہوئے ہیں وہی تھانا اللہ گنج، کانٹ، بندہ اور سدر بجار پولیس نے آوید سستر کے ساتھ چار آبیوکتوں کو گریبتار کیا ہے اسی دوران تھانا کھٹار، پوائیاں، بندہ، سدر بجار، رامچندر میشن اور تھانا مدناپر پولیس نے آوید کچی سراب کے ساتھ آٹھ آبیوکتوں کو گریبتار کیا ہے پلال پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے سبی آبیوکتوں کو جیل بھیج دیا ہے سدر تحصیل میں بھی سمپون سمادھان دیوس کا آیوجن کیا گیا سمپون سمادھان دیوس میں جلادکاری اندروی کرم سنگھ اور پولیس آدھی چک ایس آنند نے پریادیوں کی سمسیاں کو سنا اس دوران جلادکاری نے کچھ سمسیاں کا موقع پر ہی نستارن کرا دیا تو کچھ معاملوں میں ٹیمیں گڑھت کر تتکال نستارن کے لیے سمبندیت کو اندردیشت کیا ساجامپور میں جلے بھر کے فارماسٹسٹ کام ٹھپ کر کے سی امو کاریلے کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں اپنی تمام مانگوں کو لے کر انہوں نے چیتامنی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئیں تو بیس دیسمبر سے ویہ جلے بھر کا کام ٹھپ کر کے انشچت کالین دھرنے پر بیٹھ جائیں گے دراصل فارماسٹسٹ کی مانگ ہے کہ ان کے بھتے کو بڑھایا جائے پدنام میں پریورتن کیا جائے اور نسکہ لکھنے کا عدکار دیے جانے سمیت تمام مانگیں ہیں جو پچھلے لمبے سمیں سے لمبت ہیں مانگیں پوری نہ ہونے پر آج جلے بھر کے فارماسٹسٹ سی امو کاریلے کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور انہوں نے جم کر نارے باجی کی فارماسٹسٹ سنگ نے چیتامنی دی ہے کہ اگر انیس دسمبر تک ان کی مانگیں پوری نہیں کی گئیں تو وہیں بیس دسمبر سے آنشت کالین دھرنے پر بیٹھ جائیں گے اور پورے جلے کا کام ٹھپ کر دیں گے نگر کے بجلی پورا استید سماجوادی پارٹی کے کاریلے پر آج ماتسک بیٹھک کا آئیو جن ہوا بیٹھکیا دچتا سپا جلاجہ ستنویر کھانے کی اس دوران بندہ کے بلاک ادچ مونو مصرہ کی ماتا کے دھیانت ہو جانے پر دو منٹ کا مون رکھ کر آدمہ کی سانتی کے لیے پرارتھنا کی گئی سپا جلاجہ ستنویر کھانے کہا کہ اتر پردیس کی بھاجپا سرکار اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پردیس کا بھائی چارہ اور ایکتہ کے ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہے تنویر کھانے کہا کہ بھاجپا دھرم اور جاتی کے نام پر پورے پردیس میں نفرت گھولنے کا کام کر رہی ہے انہیں نے کہا کہ بھاجپا کے پاس کوئی بھی وکاس کا ایجنڈا نہیں ہے اتر پردیس کو صرف اکھلیس یادو اور سماجوادی پارٹی کی سرکار ہی ترقی اور خوشہالی کے راستے پر لے جا سکتی ہے تھانہ پر اور پولیس نے عوید تمنچے کے ساتھ ربن علی نام کے عابیوکت کو گرپتار کیا ہے پولیس نے پچ دیوریہ تیراہے کے پاس سے عابیوکت ربن علی کو گرپتار کیا ہے تلاسی لینے پر عابیوکت کے پاس سے ایک تمچہ تین سو پندرہ پور اور جندہ کار توس برامد ہوئے ہیں گرپتار کیا کہ عابیوکت ربن علی تھانہ پر اور کے چوکی چھیتر کا رہنے والا ہے پولیس نے عابیوکت کے خلاف آرمز ایکٹ کے تحت کاروائی کی ہے تلاحر میں نیشنل ہائیوے اسٹیت ویدھوت سب اسٹیشن میں تقنیقی فارٹ کے چلتے گھنٹوں تک نگر کی ویدھوت آپورتی بادیت رہی تقنیقی فارٹ کو سہی کرنے میں کافی سمیں لگ گیا اس کے بعد آج دوپہر باد نگر میں ویدھوت سپلائی سچار روپ سے شروع ہو سکی اس دوران ویدھوت اپ بھوکتاؤں کو بھاری پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا سندھولی بلاک کا بھٹپورا رسولپور گاؤں ساجامپور کا ایک آدرس گاؤں بن گیا ہے یہاں سبھی گلیوں کے نام رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ پورے گاؤں میں سندر سندر ڈشٹ بین گاؤں کی خوبصورتی بڑھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں سیلپی پوائنٹ تک بنائے گئے ہیں گرام پردھان انیل گپتا کا کہنا ہے کہ وہ ہر طریقے سے گاؤں کو سوچ اور سندر بنانے کی کوسس کر رہے ہیں سانسد ارون کمار ساگر نے آج اپنے آواز پر جن سنوائی کی اس دوران فریاد لے کر پہنچے فریادیوں کی سمسیوں کو سنا سانسد ارون کمار ساگر نے فریادیوں کی سمسیوں کے نستارن کے لیے سمبندت آدھکاریوں کو پھون کر نستارن کے نردیش دیئے راشتیہ گوھر اچھا سنگ نے مکھے منتری کو سمبودید گیا پنجیلا پرساسن کو ساپا راشتیہ گوھر اچھا سنگ نے مانگ کی ہے کہ گازی آباد کے لونی بارڈر پر پولیس اور گوھر تسکری کرنے والے بدماشوں کے بیچ ہوئی مٹھو بیڑ کے ماملے میں پولیس کرمی راجیندر تیاغی کی خلاف ہوئی کاروائی کو واپس لیا جائے اور اچھ اس طریعہ جانچ کرا کر دوسیوں کی خلاف کاروائی کی جائے لکھینگپور اپدرب میں مارے گئے کسانوں کو آج نگوہی میں سماجوادی پارٹی کے کارکرتوں دوارہ کینڈل مارچ نکال کر سردھانج لی دی گئی سپا کارکرتوں نے وکاس کھنڈ پیرسر کے پاس ہمجا پور چوراہے تک کنڈل مارچ نکالا کنڈل مارچ سپا نگردہ چھومنہ کسوہا کی اگوہی میں نکالا گیا جس میں بڑی سنکھا میں سپا کارکرتا اوپستیت رہے تیلہر میں سمپونڈ سمادان دیوز کے دوران لوگوں کو مطدان کے پرتی جاگروک کیا گیا اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ انہیں مطدان کس طرح کرنا ہے لوگوں سے یہ بھی اپیل کی گئی ہے جن کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے وہتتکال سمبندیت بیلو سے سمپر کر کے کاروائی پوری کر لیں راج کی انٹر کالیج کانٹ میں ہارٹ پیشنٹ کو کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کو لے کر ڈاکٹر یم احمد نے بچوں کے ساتھ اہم جانکاری سا جا کی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کسی بھی بےہوس ویقتی کو سی پی آر یعنی کرتریم سانس کے دوارا کیسے بچایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اومیکرون سے بچاؤ اور آپدہ پربندن کے بالے میں بھی جانکاری بچوں کو دی موسیقی